موت کا فرشتہ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل بڑھائے خدا مجھ سے خاک مت لے کے اس سے جائیں اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت آسی و گناہگار مستوجب عذاب ہوگی میں مسکین خاک پاک ہوں تاکہ تو تحمل عذاب خدا کا نہیں رکھتی اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں سے واپس چلے گئے عرض کی اس طرح سے جبرائیل پھر گئے اور میکائل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجاب کو نہ پہنچا تب اسرائیل کو بھیجا ان کو بھی زمین نے منع کیا انہوں نے نامانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا تجھ کو ہی لے کر جاؤں گا پس اسرائیل نے ہاتھ نکال کر ایک مٹی برخاک اس زمین سے لے کر آلے میں بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداون تو داناؤ بینا ہے میں نے یہ حاصل کیا ہے تب اللہ تعالی نے فرمایا اے اسرائیل علیہ السلام میں اس کا آق سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ کو مقرر کروں گا تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یارہ تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور مجھے برا بلا کہیں گے جناب باری نے فرمایا اسرائیل تو غم مت کر میں خالق مخلوقات ہوں ہر ایک موت کا سبب گردان ہوگا اور ہر شخص اپنے اپنے مرس میں گرفتار رہے گا تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تبدک میں اور کسی کو پانی میں کرک کروں گا تو اس طرح کر کے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی جان قبض کرنے پر مقرر کیا گیا تو دوستوں آئی خوب آپ کو یہ وڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ وڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ایسی معلوماتی دلچسپ اور انفرمیٹیو وڈیوز آپ کو بیڑھ ویڈیو اور بہت سانی ملتی رہا کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر وڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے یہ آگاہ کر سکتے ہیں اچھی بات پہلانا سکتا جاریہ ہوتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ایک نئے وڈیو میں پھر ملیں گے تھانکس پر وانچنگ اللہ حافظ